بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوز تھا اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز نہ صدقہ کرے کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کار دوں گا یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لئے دے دو عورت بولی ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا فقیر نے کہا تو مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی نرازگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لئے اس فقیر کو دو روٹیاں دے دیں فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کار دیئے گئے کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں تو اس کی ماں نے کہا ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال خسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی عورت نہیں دیکھی لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے بادشاہ نے پوچھا اس میں کیا عیب ہے ماں نے کہا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے چند سپاہی کہے اور اسی عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کار دیئے گئے تھے جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا بادشاہ نے اس سے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو عورت نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو مجھے منظور ہے چنانچہ دونوں کی شادی ہوئے اور وہ ہن سے خوشی زندگی گزارنے لگے لیکن بادشاہ کی دوسری بیویاں حسد کی آگ میں جلنے لگیں ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں اتنی وقت نہیں دیتا جتنی اس غریب و نادار نئی دھلن کو دیتا ہے چنانچہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی ہیں کہ کسی طرح اس نئی دھلن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے لیکن وہ اپنے اس مضموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں پھر اچانک بادشاہ کسی محاس پر روانہ ہو گیا اور وہاں اسے کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دھلن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکارہ ہو گئی ہے اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولہ ہو گیا اس نے فوراں اپنے قاسد کو یہ پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو اس کی ماں نے ایسا ہی کیا اور اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا اب وہ بیچاری تنہیں جنگل میں رہ گئے لیکن اسے اپنے رب عزواجل سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا وہ اس کی رضا پر راضی تھی وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی پیاسٹ کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا آخر اسے دور ایک نہر نظر آئی وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لئے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگی اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجوان آئے اور اسے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میں پانی پینے کے لئے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا میں اس کے غم میں رو رہی ہوں ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں عورت نے بیتاب ہو کر کہا ہاں میں چاہتی ہوں کہ اللہ عزوجل مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا پھر انہوں نے پوچھا اے رحم دل عورت کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے اس نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بلکل ٹھیک ہو گئے عورت نے اللہ کو شکر عدا کیا اور حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی اسے لوٹا دیے گئے نوجوانوں نے پوچھا اے عظیم عورت کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں عورت نے کہا نہیں عورت کا جواب سن کر لوٹیاں ہیں جو تُو نے ایک مجبور سائل کو دی تھی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں